کہ ساتھ اولاد کو چاہیے حسن سلوک کا معاملہ کریں اولاد کیسی ہو دوسری بات حسن سلوک کرنے والی ہو اولاد حسن سلوک کرنے والی ہو اللہ اکبر اچھا سلوک ماباب آپ کے ساتھ اگر کبھی ظلم و زیادتی کا معاملہ بھی کر جائیں تو بھی آپ کو ماباب کے تائیں اچھے رہنا ہے حسن سلوک کرنا ہے اللہ اکبر اولاد کیسے ہو ابراہیم جیسے ہو ابراہیم جیسے ہو ابراہیم علیہ السلام کے والد نے کیا کہا سرہ مریم نے اللہ نے بیان کیا ان کے والد نے کہا اگر تم آئندہ سے ہمارے معبودوں کی عبادت نہ کرو گے تو یاد رکھو گھر سے بھگا دوں گا اور کہا وَحْجُرْنِ مَلِيَّا جا مجھ سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جا گھر سے بھگا دیئے ابراہیم علیہ السلام دیکھو اپنے والد مشرق ہیں کافر ہیں ظلم زیادتی کرتے ہوئے گھر سے بھگا دیا پھر بھی ایک لفظ حرف شکایت نہیں کچھ نہیں الٹا دعا دے رہے ہیں الٹا دعا دے رہے ہیں اس نے سلوک کر رہے ہیں کہا قرآن نے نقل کیا قَال سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي اِنَّهُ كَانَ بِحَفِيَّا اے میرے والد اے میرے پیارے ابو جان سلام علیہ آپ پر سلامتی ہو لیکن آپ کے لئے میں مسلسل استغفار کرتا رہوں گا استغفار کرتا رہوں گا یہاں تک کہ اللہ نے منع نہ کر دیں اللہ نے جب منع کیا تب تک ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے لئے استغفار کرتے رہیں اور اللہ اکبر قیامت کے میدان میں بھی ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے لئے سفارش کریں گے اس روایت کو سن لیں اور وہ لوگ جو سجدہ نشین ہیں کسی کے ہاتھ تربائیت کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے ہر طرح کے ذمہ داری ادا کر دی کچھ بھی کر لو نبی سفارش کر کے پار کر لیں گے ہمارے صلاح ہماری کشتی کو ہماری نیہ کو پار لگا دیں گے اس روایت کو سن لیں سعی بخاری کی حدیث ہے سعی بخاری کی حدیث ہے قیامت کے میدان ابراہیم علیہ السلام کے والد ابراہیم کے پاس آئیں گے چہرہ کالا پڑا ہوگا بڑے پریشان حال ہوں گے آ کر بیٹے سے کہیں گے بیٹا آج مجھے بچا لینا آج مجھے بچا لینا تیری بات میں آج سننے کے لیے تیار ہوں ابراہیم علیہ السلام جذبات میں آ کر اللہ سے سفارش کریں گے اللہ تو مجھے زلیل اور رسوہ نہ کر اتنے لوگوں کے سامنے میرے باپ جہنم میں جائیں اے اللہ تو میری لاج رکھ لیں اللہ تعالیٰ کہے گا اے ابراہیم تم میرے خلیل ہو تم میرے دوست ہو تم میرے نبی ہو رسول ہو تمہارا باپ میرا دشمن ہے میرا دشمن ہے ابھی دیکھو ان کا کیا حشر کرتا ہوں تمہاری سفارش تو قابل قبل ہوگی یہ نہیں ہوگی نہیں اللہ اکبر ابراہیم کے سفارش کو اللہ تعالیٰ ٹھکرا دے رہا ہے سب بخاری کی روایت ہے ان کے والد کو ہائنہ کے شیب بنا دیا جائے گا اور فورا جہنم میں ڈال دیا جائے گا ابراہیم سے کہا جائے گا یہ تمہارے والد جن کو جہنم میں ڈالا گیا اللہ اکبر لیکن ابراہیم علیہ السلام کیا حسن سلوک دیکھو قیامت تک بھی اپنے مشرق باپ کے ساتھ بھی حسن سلوک کر رہے ہیں اسلام نے کہا کہا وَصَحِبْهُمَا فِي الدُّنِيَا مَعْرُوفَ وَصَحِبْهُمَا فِي الدُّنِيَا مَعْرُوفَ دنیا میں تم ان کے ساتھ اچھا رہنا کبھی ان کے ساتھ بدسلوکی نہ کرنا ان کے ساتھ اچھائی سے پیش آنا ان کے ساتھ بدسلوکی نہ کرنا اگر یہ لوگ شرق پر آمادہ کریں تو ان کی بات نہ سننا ان کے علاوہ دنیا بھی اعتبار سے ماباپ کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہنا اللہ اکبر اولاد ماباپ کے تائیں حسن سلوک کرنے والی بنے کیسے بنے جیسے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ سنا دیتا ہوں اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے صحیح مسلم کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے ایک جگہ پڑاؤ ڈالے زارو قطار رو رہے ہیں صحابہ اکرام نے کہا کہ اللہ کے رسول کیا ماجرہ ہے آپ کیوں اتنا رو رہے ہیں کہا کہ وہ میری والدہ کی قبر ہیں اللہ اکبر وہ میری والدہ کی قبر ہیں بچپنے میں میں نے جن کو چھوڑا لیکن میں اپنی والدہ کے اکلوتی اولاد ہوں میرا یہ حق بنتا ہے مجھ پر یہ حق ہے کہ والدہ کے ساتھ حسن سلوک کروں جب میں ان کے پاس سے گزر رہا ہوں میں نے رب سے درخواست کی آئی میرے پروردگار میری والدہ کے استغفار کے لیے مجھ سے اجازت دے دے مجھ کو اجازت دے دیں لیکن رب نے مجھے اجازت نہیں دی اللہ اکبر سبحان اللہ کہاں ہے سجدہ نشینوں پیر پرستی کرنے والوں سب پار کروا لیں گے یا نبی اپنے ماں کے لیے استغفار کی اجازت نہیں پا رہا ہے پھر کہاں دیکھو نہیں چھوڑ رہے ہیں پھر میں نے اپنے رب سے یہ درخواست کی آئی میرے پروردگار تو میری والدہ کی قبر کی زیارت کی اجازت دے دیں اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ صرف زیارت کر کے آنا دعا نہیں کرنا اللہ اکبر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر کی زیارت کے لیے گئے اتنا روئے اتنا روئے صحابہ اکرام بھی رو دیئے روتے روتے آپ کی داڑیا تر ہو گئی یہاں تک کہ زمین میں آسو گرنے لگے اللہ اکبر ماں باپ کے تیئے ایسے ہمدرد تھے ایسے اس نے سلوک کرنے والے تھے اللہ اکبر ایک صحابی کا واقعہ بھی سن لے مشہور صحابی ابو حرائرہ ہم جانتے ہیں ہر آدمی ابو حرائرہ کا نام جانتے ہیں اور ابو حرائرہ کا نام آتے ہی دل میں تھوڑی محبت آتی نہیں آتی ہے آتی ہے نا کیوں جانتے ہیں یہ نبی کی دعا ہے اللہ اکبر نبی کی دعا ہے واقعہ سن لے ابو حرائرہ نبی کے لیے جان نچھاور کرنے والے ہیں نبی کے پروانے ہیں اور ابو حرائرہ کی ماں نبی کی دشمن ہے ہاں نبی کی دشمن ہے ابو حرائرہ دن رات نبی کے پیچھے رہتے گھر جاتے تو امی ان کی والدہ نبی کو کچھے کچھے گالیا دیتی ابو حرائرہ برداش کرتے برداش کرتے دیکھو اسے برداش کرنا سیکھنا برداش کرنا سیکھنا آج کیا ہوتا ہے اولاد بڑی ہو گئی تو ماں باپ کی مرضی کے خلاف فیصلہ انتظار کرو بھائی ماں باپ کو سمجھاؤ کانفیڈنس ملو خصوصی طور پر نکاح شادی کا معملہ آئے تو ماں باپ کی بات نہیں مانتی ہے اولاد آپ کو چاہیے کہ ماں باپ کے منوانے تک انتظار کرو جلبازی مت کرو ابو حرائرہ نے جلبازی نہیں کی ایک دن بہت حد ہو گئی حد ہو گئی نبی کے پاس بھاگے بھاگے آئے کہا کہ اللہ کے رسول حد ہو گئی ہے میری والدہ بہت گالی دیتی ہے آپ کو آپ جو ہیں دعا کر دیجئے دعا کر دیجئے نبی نے دعا کیا وہ بھی بد دعا نہیں یہ تھے نبی رحمت اپنے گالی بکنے والوں کو دعا دیا کرتے تھے آج دنیا والے ان کو دہشتگرد کا لقب دیتے ہیں نبی تو اپنے دشمن کے لیے بھی رحمت تھے ابو لہب ابو جہل کا نام کب آتا ہے جب نبی کا نام آتا ہے اللہ اکبر نبی کا نام آتا ہے تو ان کا نام آتا ہے ان کا ذکر خیر ہوتا ہے جب نبی کا نام آتا ہے تو ذکر شر ہو یہ خیر ہو تبی ہوتا ہے اللہ اکبر نبی نے دعا کی اللہ ابو حریرہ کے والدہ کو ہدایت کی توفیق دیں اور ابو حریرہ سے جو محبت کرے اللہ تو ان سے بھی محبت کر اے اللہ تو ابو حریرہ ان کی والدہ کی محبت مومنوں کے دل میں ڈال دیں ابو حریرہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول کی یہ دعا تھی مسلمان تو مسلمان ہیں غائر مسلم بھی مجھ سے محبت کرتے تھے اللہ اکبر یہ نبی کی دعا میرے بھائیو نبی کی دعا ہے یہ غیر مسلم بھی مجھ سے محبت کیا کرتے تھے اللہ اکبر ماباپ کہتا ہے احسان مند رہیں احسان فرامش نہیں حضرات اولاد کے